الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قل و کفا خیر مما کثرا و الہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے وہ مال جو کم ہو اور کفایت کرنے والا ہو وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو لیکن غفلت میں ڈالنے والا ہو اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ انسان کے پاس اگر مال کم ہے لیکن بقدر کفاف ہے اتنا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے کفائیت کر سکتا ہے یہ اس مال سے بہتر ہیں جو ہو بہت زیادہ لیکن انسان کو گناہوں کے اندر غفلت کے اندر مبتلا کر دے اس حدیث میں قناعت کی ترغیب بھی دی گئی ہے کہ انسان قناعت کا مزاج پیدا کرے اور کفائیت کرنے والے مال پر انسان اکتفا کرے راضی رہے آج ہم برکت کے وجہے کسرت کے پیچھے بڑے ہوئے ہیں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس مال کی زیادتی ہو جائے مال بڑھ جائے لیکن بعض دفعہ وہ زیادتی تو ہوتی ہے لیکن برکت سے خالی ہوتی ہے اور بعض دفعہ وہ زیادتی انسان کے لیے یعنی وہ مال وبال بن جاتا ہے اسی لئے ہمارے بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ انسان اللہ پاک سے دعا مانگے تو کسرت کی دعا نہیں مانگے برکت کی دعا مانگے برکت کا فائدہ یہ ہے کہ مال اگر کم ہو لیکن اللہ پاک اس میں ایسی برکت ڈالتے ہیں کہ انسان کی ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا جب برکت نہیں ہوتی تو ایک انسان لکھ پتی کروڑ پتی ہوتا ہے لیکن آپ اس سے پوچھے تو وہ کہیں گا کہ میری ضروریات پوری نہیں ہوتی اگر ایک کروڑ لپے بھی آمدنی ہو اس سے بھی زیادہ ہو لیکن جب برکت اٹھ جاتی ہے پھر ضروریات پوری نہیں ہوتی اور مال کہاں خرچ ہوا کیسے گیا یہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ ایک انسان ہے اور اس کے آمدنی بھی مناسب ہے درمیانی درجے کی ہے لیکن اللہ پاک اس میں برکت ڈالتے ہیں تو وہ برکت ایسی ہوتی ہے کہ بسہولت وہ اپنی زندگی بھی آفیت سے گزارتا ہے بلکہ اللہ پاک کے راستے میں اس ویسے انفاق بھی کر لیتا ہے تو یاد رکھیں کبھی انسان کسرت کے پیچھے نہ لگے اور یہ حرص تو ایسی چیز ہے یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ حرص ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا یہ تمنا کرتا ہے کہ دوسری بھی مل جائے اور انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے تو بس اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے ہمیں اس میں سبق ملتا ہے کہ کبھی انسان کسرت کی تمنا نہیں کرے حلال رزق کمائے کسی کے حق کو غصب نہ کرے کم پر کفائیت کرے اور اللہ پاک سے برکت کی دعا کرے تو اللہ پاک مال میں برکت ڈالتے ہیں بعض دفعہ کسرت ہوتی ہیں لیکن جب کسرت کی وجہ سے انسان گناہوں کے اندر غفلت کے اندر بدعمالیوں کے اندر مقتلع ہو جاتا ہے اور وہ مال دنیا اور آخرت میں انسان کے لئے وہ عبال کا باعث بن جاتا ہے اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے